یہ نواز شریف نے جو ایڈمیٹ کیا ہے کہ ممبائی اٹیک ٹوئنٹی سکس ایلیون یہ پاکستان سے ہوا ہے پاکستان میں اس کی پلاننگ ہوئی ہے اور پاکستانیوں نے ایکزیکیوٹ کیا ہے یہ ٹوٹل اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے یہ ٹریٹر ہے اوپر سے مزہد چیزی ہے یہ خواب میں یہ مجھے بھی ہر خواب میں مجھے دیکھ لیتا ہے میرا نام ڈال دیا میں نے بھی کہا تھا میں اس کے ایسا پاگل نہیں ہوں میں پاکستان کا سوچتا ہوں میں ایسی چیزیں کبھی نہیں کہتا ہوں اور کہنا بھی نہیں چاہیے یہ نہ مجھے پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے پاکستان نے نہیں کیا ہے اب یہ اتنا یہ بوکھلایا ہے جس سلسلے میں یہ پھنسا ہے نیب میں سپریم کورٹ میں تو ہر قسم کی بیوپانہ سٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے ایک در دے یہاں میں نے دیکھا ان کی کانفرنس کر رہا ہے اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان کی اگر کوئی شکلیں دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انکلونڈنگ مریم نواز ان رو رہے ہیں میرے حیال میں مون لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریشان ہے کہ اس نے کیا کیا ہے تو یہ صورتحال ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے اور ایک دشمن کو جو کہہ رہا ہے کہ میں دشمن ہوں اس کو طاقت دینے اس کو یہ ایڈمیشن کرنا اور ہمیں انٹرنیشنلی میلائن کرنا پاکستان کو یہ اس جیسا ہی آدمی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا جو بات ہے اس کا میں بڑا سوچتا ہوں کہ ٹائمنگ اس کی کوئی مطلب اس کی اہمکانہ ٹائمنگ ہے کوئی اس کے سرپیر نہیں ہے بات میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ اس نے فوج کو یہ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سیڈا جب یہ کہہ رہا ہے پاکستان سے ہوا اور خود پرائم منسٹر تھا تو یہ تو فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے اور بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ تو ایڈمیٹ ٹائٹ اور اپنے آرمی کو اپنے ملک کی آرمی کو میلائن کرنا کارگل یہ کارگل اتنی باتیں اس کی ہو چکی ہیں میں نے کتاب میں بھی لکھ دیا اس کا کارگل کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اس کے ڈیفرنسز اس کے ساتھ کہ ہم نے اس کو پتایا نہیں تھا دو دفعہ اس کو بریفنگ دی تھی بلکل ایک بریفنگ میں تو اس نے یہ تک کہا تھا کہ جیب جنل صاحب مزہ یہ بائے جب آپ جھنڈا سرینگر پہ لگا دیں تو اس پہ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ اس دیکھیں جب اس قابل ہوں گے اس وقت میں کہہ سکوں گا کہ میں جھنڈا سرینگر پہ لگاؤں گا اس وقت نہیں اس وقت ہی ہم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اب اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ پانچ جگہوں میں اندر تھے ہم انڈیا اکروس دلائن آف کنٹرول کیسے وہ سیاچین میں آئے ہیں ایسی ہی ہم اندر تھے اور ہم نے ہر جگہ کوئی اسی سے سو سکوئر کلومیٹر جگہ لے لی گی تھی ہم نے بعض جگہوں میں زیادہ دو جگہیں ایسی تھی جس میں یہ جو روڈ ہے سرینگر سے لے اور دراز وہاں لگداخ اور لے وہ اس روڈ پہ گاڑی نہیں چل سکتی تھی کہ ہم آ کر پہاڑیوں پہ بیٹھ گئے تھے ایک جگہ تھی ایسی جہاں سے ہم پاڑیوں سے نیچے اترتے تو سیاچین میں جو ان کا بریگیڈ ہے اس کو ہم پیچھے سے کار دیتے ہیں انہیں ہم بھوکا مارتے ہیں یہ صورتحال تھی ایک میں انہوں نے انڈیا نے پوری اپنی فوج باہر سے پنجاب وغیرہ سا لے کر آئے یا آٹلری اوڈر سے لے کر آگئے اور ایک پہ انہوں نے اٹیک کیا اور بہت بڑی فورس کے ساتھ اٹلیسٹ ایک بریگیڈ کے ساتھ جبکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی تیچ ٹالی ساتھ میں تو انہوں نے بہت ان کو کیجولٹیز دی ہیں اور انہوں نے آدھی وہ ایریا لے لیا تھا آدھا باقی چار جگہوں پہ ان کو معلومی نہیں تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اور ہم کتنی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں اب یہ صورتحال میں ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا انڈیا نے امریکہ کے تھوڑ بل کلنٹن کے تھوڑ اور یہ برکہ دت نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ یہ ایک سپیشل ایمیسری لے جا گیا بل کلنٹن کے پاس کہ آپ پاکستان کو فورس کریں کہ وہ واپس ہوتا ہے اب اس میں ہماری ایک ڈی سی سی میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں اینی کے گھر میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جہاں تمام منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے تمام ائر فورس نیوی آرمی میں نے پرسنلی میں نے نقشے کے اوپر اور ان کو بیفنگ دی سب کو کارگل میں کیا سیچویشن ہے ہندوستان اس کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں سب کچھ میں نے سمجھایا اور سب سے زیادہ جو اس کی سپورٹ میں تھے وہ راجہ زفراللہ اور اپنے چودی شجاعت یہ سب سے زیادہ اس کے فیور میں تھے کہ ادھر میں بیٹھا رہنے چاہیے وہ سیچویشن میں آئے ہیں وہاں بیٹھے ہیں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے ہمیں واپس نہیں دینا چاہیے تو اس کے بعد یہ چلے گئے اور ان کو کے اوپر وہ پریشر ڈالا ہوگا مجھے نہیں معلوم میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے کانفرنس میں کہ جی آپ یہ بتائیں جنرل صاحب کے ہمیں بہتراؤ کرنا چاہیے یا نہیں میں نے اس کا جواب تین دفعہ ان کو اس کانفرنس میں دیا کہ پرائی ملیسٹر صاحب میں آپ کو ملیٹری پوائنٹوں بھی بتا دیا ہے کہ فوج کیا کر رہی ہے کیا کر سکتی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب آپ اس کا پولٹیکل انگل ہے آپ کیوں کہ وہی پریشر ہے تو آپ کیا فیصلہ ہے وہ پولٹیکل تو اس پہ ہم ختم ہو گیا اور وہ منڈے کو انہوں نے کام دوبارہ ملیں گے منڈے کو اس سے پہلے سنڈے کو یہ امریکہ چلے گئے اور امریکہ جا کر اگری کر کے ہمیں آرڈر پاس کر دیا آپ ویڈراؤ کریں برکھا دف نے یہ لکھایا کہ پہلے تو انہوں نے امیسری وہاں بھیجا انڈیا نے وہاں انہوں نے کچھ کاربائی نظر نہیں آئی کہ پاکستان ویڈراؤ کر رہا ہے دوبارہ ایک امیسری بھیجا اس طفح بیل ٹلنٹن سویچزلین میں تھا ادھر بھیج دیا ادھر چلا جایا اتنی وہ تکلیف میں تھے کہ ان کو واپس کروا وہاں سے پھر وہ دوبارہ پریشر ڈالا ہو گا اس نے یہ کہہ دیا اب یہ کہنے کے بعد ہمیں ویڈراؤ کرانے کے بعد جو ایک پاپلر موو نہیں تھی غلط کیا اب انہوں نے چاہیے تھا کہ اس کی بلیم کس کے اوپر ڈالا جائے اپنے اوپر کہ میں نے ویڈراؤ کیا اس پہ تو ان کی یہ پھر ہی وہاں بھیجا انڈیا نے وہاں انہوں نے کچھ کاربائی نظر نہیں آئی کہ پاکستان ویڈراؤ کر رہا ہے دوبارہ ایک ہے میسری بھیجا اس طفعہ بیل کلنٹن سویڈزلین میں تھا ادھر بھیج دیا ادھر چلا جایا اتنی وہ تکلیف میں تھے کہ وہاں ان کو واپس کروا وہاں سے پھر وہ دوبارہ پریشر ڈالا ہو گا اس نے یہ کہہ دیا اب یہ کہنے کے بعد ہمیں ویڈراؤ کرانے کے بعد جو ایک پاپلر موو نہیں تھی غلط کیا اب انہوں نے چاہیے تھا کہ اس کی بلیم کس کے اوپر ڈالا جائے اپنے اوپر کہ میں نے ویڈراؤ کیا اس پہ تو ان کی یہ چھوٹا بنتے ہیں انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا کہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ آرمی جو ہے انہوں نے یہ میرے سے کہا کہ وہ اتنی پریشر میں تھے کہ وہ آرمی نے مجھے کہا کہ آپ ویڈراؤ کروائیں ہمیں مطلب ہم طرف رہے تھے کہ آپ ویڈراؤ کریں میں خیروں چار جگہوں میں انہوں نے معلوم ہی نہیں تھا انہوں نے مندر ہے تو ہم نے کیوں بھی دراؤ کرنا تھا تو اس میں اسی میں بس مجھے سکیٹ بوٹ انہوں نے بنایا اور تھرو آؤٹ اب بھی یہ ہی کہہ رہے ہیں پھر وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں جو کچھ بھی کیا میں نے کوئی غلط نہیں کیا تھا بڑے صحیح ایکشن تھا جس کا میں ایک صحیح زبان میں انگلیش میں میں پتانا چاہتا ہوں ڈرائنگ سٹریٹیجک ریزلٹس تھرہو ٹیکٹیکل ایکشن یعنی ٹیکٹیکل ایکشن سے ہم نے ایک سٹریٹیجک نتیجہ نکالا یہ گریٹنس ہے آرمی کی پلاننگ کی اور ہائر کمانڈ کی ٹھیک ہے نا یہ ان کو سمجھ نہیں ہوگی یہ جب اس کا مطلب سمجھیں جو میں نے کہا ہے ڈانکیو